شہباز شریف کا باہر جانے کا معاملہ جو اجازت ملی اس پر حکومت کی تنقید کیا اس تنقید کا جواز ہے میں آن عباس صاحب یہ روبینا صاحب نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی انہوں نے کہا یہ جو آپ کر رہے ہیں اور جو جعوید عباسی صاحب کی پارٹی ہے آپ لوگوں کی پارٹیز جو ہیں نورا کشتی ہے جی ریمن بھائی بات بتو ہمارا ایسا گورنمنٹ کام ہوتا ہے کہ ہم نے چور پکڑنے اب ہمارے چال نیچے انسٹیوشنز جو ہوتے ہیں نیب ہے ایف آئی ہے وہ لوگوں کو پکڑ کے عدالتوں کے حوالے کرتی ہے بیل دینا نہ دینا سزائیں دینا نہ دینا یہ عدالتی کاروائی کا حصہ ہے ہم جس طرح کہتے ہیں کہ ہم انسٹیوشن ریفارمز کی بات کرتے ہیں ہم نے الیکشن ریفارمز کی بات کی ہم جوڈیشن ریفارمز کی بھی بات کرتے ہیں کہ ایک گلہ سڑا نظام ہے ایک بوسیدہ قسم کا نظام ہے جو پچھلی کئی دہائیوں سے اور یہ انگریزوں کے نظام سے چلا آ رہا ہے جس پہ بہت سارے لوپ ہولز ہیں جس کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے اس نظام میں سے جو بھی گزرے گا اس پہ پھر ایسے ہی گزرے گا کہ ہم پہ الزام لگیں گے ہمارا کام ہے چور پکڑ کے عدالتوں کے حوالے کرنا اگر وہ چھوٹ جاتے ہیں یا نکل جاتے ہیں اس پہ ہم کچھ نہیں کر سکتے اب یہ دیکھیں کہ اب یہ شہباز شیف کا خطہ جو کیس ہے اب حیران ہے کہ اس پورے کیس کی اگر کاروائی پہ جسٹس عزیز جاوید کا اگر آپ نے ڈیسنٹنگ نوٹ پڑھا ہو وہ چودہ صفات کا وہ بڑا ڈیٹیل میں بیان کرتا ہے کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ شہباز شیف صاحب نے کیک بیکس اور کمیشن کے اصل میں سات عرب لیے ہیں اور اب اس پہ ثابت کرنے میں سزا کرنے میں کوئی طرح ٹائم نہیں لگے گا لیکن اسی ڈیسنٹنگ نوٹ کے بعد ایک ہفتے کے بعد دوبارہ عدالت بیٹھتی ہے ایک دوبارہ یونیفارم ایک ایکشن آٹ ڈیزین آ جاتا ہے اور پھر دوبارہ ان کو بیل بھی مل جاتی ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بیلیں ملنا بے گناہی کی ثبوت نہیں ہے ازیر بلوش کو کراچی میں اس وقت بائیسویں مقدمے میں بیل مل چکی ہے اس سے وہ بے گناہ ثابت نہیں ہو سکتا مطلب یہ چیزیں یہ عدالتی کاروائی ہیں یہ ہمارے ذمہیں نہیں ہیں اس کے جو سیاسی اثرات ہیں دیکھیں آپ کا جو ایک پولیٹیکل یہ نواز شریف والے معاملے کے بعد بھی ہم نے بہت بات کی تھی کہ آپ لوگوں کا جو ایک پولیٹیکل نیرٹیو ہے جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے تو اس کے کوئی سیاسی اثرات تو ہوتے ہیں اس پر تو ڈنٹ پڑتا ہے خان صاحب خود کہہ چکے ہیں وہ خود بھی جو ہے وہ اس سے خوش نہیں ہیں کونوں نے باقاعدہ طور پر اپنی سپیچیز ہیں اس میں میاں نواز شریف کے باہر جانے کے معاملے پر جو ہے وہ تحفظہ تو یہ جو ربینہ صاحبہ بات کر رہی ہیں کہ کیا حکومت اس طرح سے بے بسی کا تاثر بنا سکتی ہے ایکشلی صاحب اس میں بات یہ دو چیزیں ایک تو شہباز شریف کے جانے سے جو دکھ اور افسوس جو کہ پوری ہماری گورنمنٹ اور پرائنسٹ عمران خان کر رہے ہیں وہ ان فیصلوں کی ہے کہ جس طریقے سے ان کو یہاں سے بھیجا گیا یہ شاید انفیر ہو گیا ہے چیزیں ہم تھوڑا میں سمجھ نہیں پا رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اس جماعت کا ایک لیڈر پہلے لندن میں بیٹھا ہے اور کافیاں پی رہا ہے دوسرا بھی یہاں سے آپ جانے کی تیاری اور کل چلا جائے گا اس کے بعد مریم نواز شریف کی تیاری کیونکہ ان کی بھی طبیعت آج کل بہت خراب ہے تو ان کو بھی کچھ عرصے بعد یہاں سے ای سی ال سے خارج کر دیا جائے گا وہ بھی چلے جائیں گی تو پیچھے نون لیگ ایک لیڈر لیس جماعت یہ تجیہ ہے یہ تجیہ ہے یہ آپ کو لگ رہا ہے مجھے اب جیسے چیزیں چل رہی مجھے لگتے ہیں اب تیسری باری ان کی آنے والی لیکن اس پہ خوشی گئی ہے نا کہ جس جماعت کے لیڈرز ہی اپنی جماعت کو چھوڑ کے جا چکے ہوں اور میں اور سینیٹر جعوید باسی یہاں بیٹھ کے اس ٹاک شو میں بیٹھ کے ان کو دیفینڈ کر لیں ہماری بڑا مشکل ہو جائے گا بتائیں یہ جو ایک سیاسی میں یہ پولٹیکل بات ہے جو میں آپ سے پوچھنے لگا ہوں کیونکہ ظاہری بات ہے عدالتی معاملہ ہے اعتیاد بھی جو ہے وہ تھوڑی بہت کرنے چاہے لیکن یہ ایک سیاسی اس کا اثر ضرور ہے یہ جو ایک امپریشن بن رہا ہے یہ بھالیا کچھ فیصلوں سے جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ آپ کے لیے چیزیں آسان ہوتی جا رہی ہیں کیا یہ امپریشن ہونا چاہیے کیا یہ تاثر بننا چاہیے میں آپ کے سوال پر آتا ہوں صفان عباس صاحب کی خدمت میں اتنا عرض کروں کہ انہیں نے لہور ہائی کورٹ کے ایک جج سب کی کہا ہے وہ ایک منارٹی ویو تھا انہیں نے یہ کہا تھا کہ یہ الیگیشن ہے اگر یہ ججمنٹ پڑے اور مہربانی کر کے ان کو کہیں کہ ججمنٹ پڑے انہیں نے کہا تھا کہ یہ الیگیشن ان کے خلاف جو اکسریت کا فیصلہ ہے وہ نہیں پڑھتی انہیں نے سنایا کہ اکسریت نے کیا کہا ہے تو منارٹی ویو انہیں نے پیش کیا ہے پھر انہیں نے کہا کہ ادارے جو ہیں ہم ان کی عزت کرتے ہیں آپ نے جس طرح چیف الیکشن کمیشن کے ساتھ جس کا کے معاملے میں جب انہیں نے کہا ہے کہ وہاں ری پولنگ ہو جس طرح آپ کے وزراء نے بیٹھ کر ان کے خلاف جو زبان استعمال کیا ہے ان سے جو سطیفہ مانگایا ہے ان کے متعلق جو بات آپ نے کیا ہے وہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ جو آپ کی بات نہ مانے اس کے متعلق یہ کرتے ہیں وہی جو بات ایف آئی اے کے ڈی جی نے کہا ہے کہ آپ کس طرح ہزاروں کو اپنے لئے استعمال کرتے تھے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے جناب کہ چونکہ یہ جھوٹے کیس بناتے ہیں یہ وہ کیس بناتے ہیں جن کے کوئی بیسز نہیں ہوتے ایک شہباز شریف صاحب کا چھوڑے آپ عمزہ صاحب کا دیکھ لیں آپ وہاں شاہد خاکان عباسی صاحب کا دیکھ لیں آپ باقی ہماری ساری لیڈرشپ کے کیسز جو ہیں وہ دیکھ لیں کوئی ایک کیس ہے جس کو انہیں نے منتقی انجام تک پچھائی یا کم از کم انہیں نے ریفرنس بھی فائل کیا ہوا ہے یہ جو ابھی آپ نے بات کی ہے کہ یہ جہاں رہا ہے امپریشن جا رہا ہے امپریشن وہ لوگ لے رہے ہیں جن کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے ہم کسی طور پر اس حکومت سے کوئی ریف نہیں لیتے ان سے بات نہیں کرتے حدالتوں میں جانا یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے آپ تو جانتے ہیں آپ سے زیادہ کون جانتا ہے کہ یہ ہر آدمی کا قانونی اور آئینی حق ہے کہ وہ عدالت میں جائے اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرے ثموت عدالت کے پاس رکھے اور عدالتوں کے فیصلے اگر ہمارے حاکمیں آتے ہیں کیوں کی حاکمیں اس لیے آتے ہیں یہ سارے جھوٹے کیسز ہیں ابھی ریبینا خالد صاحب کہہ رہی تھی ہماری خواہش ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو خرشید شاہ صاحب کو بھی جھوٹے کیس میں ہندہ رکھا ہوا ہے ان کو بھی بیل ہونی چاہیے لیکن یہ جو الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ ہم آپس میں کہا رہے ہیں انہیں کہیں آپ کو ذرا اور الیکشن کے معاملے میں ضرور تلخی ہماری ہوئی ہے لیکن آپ یہ جو بات کر رہی ہیں اس سے کوئی بالکل بیسز نہیں ہے نہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں حکومت کے ساتھ نہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بی ٹیم بنی ہوئی ہے اب وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ اصل تو آپ کا حکومت کے ساتھ جو ہے وہ الائنس ہے تو ہم یہ وگر آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ میں سے کون جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہے نہیں ہم دلکھ سے یہ نہ ہونا چاہتے ہیں ٹھیک روبینا صاحبہ صرف دو چھوٹا سے ریسپانڈ کر دوں میں صرف ایک چھوٹا ریسپانڈ کر دوں انہوں نے پہلے کہا جسٹس عزیز جعوید کا آپ کے پروڈیوسر موجود ہیں بریک میں جب جائیں گے آپ ان کا ڈیسنٹنگ نوٹ لے لیں ضرور نہیں کر آئے ضرور نہیں کر آئے وہ ایک لائن ہے نہیں مگر ان کا وہ آرگو یہ کر رہے ہیں اور بھائی کہ وہ آرگو یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے وہ ڈیسنٹ جو ہے وہ مائنورٹی ویو ہے بلکت سر دیکھیں ہم تو عدلیہ کی فیصلے کی بات کریں اس میں بڑا کلیر لکھا ہے اور دوسری چیز عدلیہ کی عزت کی بات کریں میں صرف ایک چھوٹا یاد کرا دوں اینے سیونٹی فائف کے اوپر جب الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف یہ سارے نونلی جب گئی تھی سپریم کورٹ میں تو اس دن ایک دن کے لیے سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ جب الیکشن کے لوگوں نے درخواست بیس پولنگ سٹیشن کی دی ہے تو الیکشن کمیشن پورے ہلکے میں الیکشن کیوں کروانا چاہتا ہے اس پر ابھی سٹے آرڈر دے دیا تھا اس رات کو جو ٹرنٹ چلا تھا سینئر ترین سپریم کورٹ کے جج کے خلاف میں شاید نام اس کا نہ لے سکوں یقین ہے وہ شرم ناک تھا اور سارے کے سارے نونلی کے کام کے آپ کو ٹرنٹ اٹھا کے دیکھتے جو اتنا ختم ناکہ یہ جو ادلیہ کی ازادی کی بات کر رہے ہیں الحمدللہ ہم نے کبھی بھی ان معاملوں پر گفتگو کوئی نہیں کی آج بھی اس فیصلی کے مزت کر رہے ہیں اچھا ربینہ صاحبہ ہے کہ ایک شخص جی جو واحد پارٹی ہے میں سمجھتی ہوں جس نے ہمیشہ ہر ادارے کا اعترام کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے آپ حسی اٹھا کے دیکھ لیں حالانکہ بہت منفی فیصلے جو ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے آئے ہیں لیکن پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ ان فیصلوں کو سر تسلیم خم بھی کیا ہے مانا بھی ہے اور کبھی اس قسم کی گفتگو بھی نہیں کی کسی بھی ادارے کے خلاف کیونکہ اگر ہم اداروں کی کیونکہ ادارے ہمارے ادارے ہیں ہم ان کی اگر قدر عزت نہیں کریں گے تو باہر سے تو کسی نے نہیں کرنی اگر ہم میں کسی پارٹی کا نام نہیں لینا چاہتی کہ ایسے لوگوں کو جو پوزیشنز پہ ہیں ان کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے اس طرح سے کیا جاتا رہا ہے تو یہ کم از کم اس جرم میں پاکستان پیپلز پارٹی آپ نے ان کے تاثر کا تو ذکر کیا جو نون لیگ کے حوالے سے آپ نے کہا کہ وہ بن رہا ہے مگر نون لیگ یہی تاثر جائے وہ آپ لوگوں کے حوالے سے وہاں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کے معاملات وہ آسان ہوتے جا رہے ہیں دیکھیں تاثر بنانے میں تو کوئی میرے خیال میں یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے لوگ لگے رہتے ہیں لیکن حقائق بھی تو دیکھنے چاہیے حقائق اگر دیکھے جائیں تو آسیف علی زرداری صاحب ہمارے کوچ ایمن صاحب وہ بھی ان کی صحت کوئی بہت اچھی نہیں ہے لیکن ہم نے کبھی بھی اس طرف معاملات کو نہیں لکے گئے عدالتوں کا سامنا کیا ہے اور ابھی بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ پھر نشاندہی کرتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جو عام آدمی کی نظر سے چھپ کے ہو رہا ہے چھیک ہے اچھا مجھے ایک بریک پر جاتے ہیں ذرا آپ کا کنیکشن بھی جائے وہ ہم تھوڑا سا اس کو بھی دوبارہ سے ٹھیک کریں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو یہ ڈسکشن وہ جاری رہیں گے موسیقی